ا Aussلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیونکہ زیادہ تر سٹュڈنٹ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم بیچلر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بیچلر سکللرشپ کے لیے ہم چینا میں اپلائی کر سکتے ہیں ہم اپنا بیچلر چینا میں کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر سٹوڈنٹ اب اس کا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو سکللرشپ کے بارے میں سوچتے ہیں سکلروشک کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو اس کو کمفیوزن ہوتی ہیں کہ ہمیں بیچلر میں سکلروشپ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی ریقائمنٹ کیا ہوتی ہیں تو اس شارٹ ویڈیو میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اور بات کرے گے کہ کیمکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بیچلر کا سکلروشپ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اس کی کیا رقائمنٹ ہوتی ہیں تو ایسا ہے کہ بیچلر سکلشپ کے لئے جب آپ یہاں پہ چینم اپلائی کر لیتے ہیں تو ہم جب ماسٹر یا پی ڈی کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم انگلیش پروفیشنسی پہ اپلائی کر لیے تو آپ کو انگلیش پروفیشنسی پہ آپ کو سکلشپ مل جاتے ہیں ایچ اس کے یا آئیلٹس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بیچلر کے لئے ایسا ہے کہ آپ کے پاس ایچ اس کے 3 یا ایچ اس کے 4 ہونی چاہیے کیونکہ بچلرز کا جو ریکوائیرمیٹ ہے یا پہ جو بچلرز آپ کو پڑھاتے ہیں تو آپ کو چینیز لینگویج میں پڑھاتے ہیں اور جو کلاسیز ہوں گی وہ چینیز سٹوڈن کے ساتھ ہوں گی تو آپ کو یہاں پہ جو بچلرز پڑھاتے ہیں وہ انگلیش میں نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ وہ چینیز لینگویج میں پڑھاتے ہیں تو اس کے لئے وہ آپ کو ienسکی3 زیادہ تر Widget انیورسٹی ایچ اسکی3 accept کرتے ہیں لیکن وہ انیورسٹی پر انیورسٹی دیپینڈ کرتے ہیں لیکن جو ماکسیمم انیورسٹی ہسکے فور مانگتے ہیں تو آپ کے پاس ایچ سکے تری یا ایچ سکے فور ہونی چاہیے چینیز لینگویج ہیں پاکستان میں آپ کر سکتے ہو آپ سیکھ سکتے ہو چینیز لینگویج آہ تو یہی ریکوائرمیٹ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایچ سکے فور ہیں یا ایچ اسکے تری ہیں تو آپ بچلر کے لیے آپ سی سی پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا تقریباً ارن بی تو تقریبا پاکستان کے اسی آزار یا اسے بن جاتے ہیں تو آپ کو اچھا طرح اب باقی اکموڈیشن فری ہوگی ٹیوشن بھی فری ہوگی سب کچھ فری ہوگا لیکن آپ اگر آپ کے پاس اور اگر کسی کے پاس ایچ اسکی 3 ایچ اسکی 4 ہوں تو اس کے لیے بہت زیادہ چانسی کیونکہ زیادہ تر سٹوڈن کے پاس ایچ اسکی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اس کی سیڈز بھی زیادہ ہوتی ہیں تو پیرو اس کی چانسز زیادہ ہوتی ہیں جس کے پاس ایچ اسکی 3 ایچ اسکی 4 ہیں تو وہ لکی ہیں وہ اس کے لیے وہ ڈاکومنٹس ریڈی کرے اور بیچلر کے لیے جب اپلائی سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ اپلائی کرنا سٹارٹ کرے اور ایک اور بات بتاتا ہوں کہ بیچلر کے لیے آپ کو ایکسپنس لیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی وہاہی سیمپل سا طریقہ ہے کہ کیا کہہ رکائمٹ میڈی کریمنٹ ہوئی یہ سیم ہے صرف پاسپورٹ ہیں ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس جو ڈگری م Lin injecting اور ٹرانسکیپ 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 ٹرین ہے ٹرین ہے جو ٹ rimc گ Leah عملی ہو just سے بنوال ہے اور سٹڈی پلین سٹڈی پلین یہی سیمپل ساتھ میں شیئر کر دوں گا مل جاتا ہے سٹڈی پلین اور ایڈٹ کر کے اس میں ساتھ یہ چیزیں توڑھو تو چیزیں لکھو تو وہی سٹڈی پلین انگلیش پروفیشنسی اپنے کاللج سے انگلیش پروفیشنسی بناونا کہ انگلیش پروفیشنسی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو سٹڈی کمپلیٹ کی انگلیش یا انگلیش میں تو یہی ہیں اور ویڈیکل فارم کو اپنےocks شیئر کر دوں گا اس پر ہم ویڈیو بنایں گے ایک ایک ڈاکومیٹس پر ہم ویڈیو بنایں گے کا اپنے کیس طرح بتایا اور کیس طرح کرنا کہ ایک ڈاکومیٹس پر ہم آگے ویڈیو بنائیں گے آائیزین خزیزیاں امرائین بار گا ایک ایک سامنہ لےٹر کے بروoup مالے کالی آئی پر آسوارے انٹرڈکشن بات ہے کہ آپ کا نام کیا ہے کہ کہاں سے تعلق ہیں اور آپ نے کیا ایڈوکیشن کی کیا کمپلیٹ کی کس چیز میں اپنے ایڈوکیشن کی تو یہ انٹرڈکشن توڑا سا ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں یہی ڈاکومنٹس اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پاس کیا ہونی چاہیے ایچ اس کی تری ایچ اس کے فور اگر آپ کے پاس ایچ اس کی تری ہیں یا ایچ اس کے فور ہیں تو پھر آپ لگیے انشاء اللہ ایچ اس کی تیسٹ ہوتا ہے تو اس کے سیٹ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو اپلائی کر لیں اور ایسا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر انیورسٹی کیا کرتے ہیں کہ آپ کو چینیز لینگویج آفر کرتے ہیں ون ایئر چینیز لینگویج آفر کرتے ہیں تو چینیز لینگویج آفر کرتے ہیں تو چینیز لینگویج لیکن اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اکموڈیشن بھی فری دیتے ہیں اور ٹیوشن بھی فری دیتے ہیں لیکن آپ کو جو منتلی اپنا خرچہ ہوتا ہے وہ آپ خود سے کرو گے تو صرف یہ ہی ہوتا ہے زیادہ تو سٹوڈینت آئیں پاکستانی بھی سٹوڈینت آئیں لنگویج پہائیں ایک سال انہوں نے یہاں پہ چینیز لنگویج پڑھی اس کے بعد انہوں نے ٹیزٹ دے دیا اگر ایک سال آپ چینیز لنگویج پڑھو گے تو آپ کو چینیز آئے گی تو آپ ایزلی آپ پاس کر سکتے ہو ایچسکے پر ایچسکے پر ایچسکے فاؤی بھی پاس کر سکتے ہو تو زیادہ تو سٹوڈینت آئیں اگر آپ فینانشلی توڑا اچھے ہو اور آپ کو کر سکتے ہو منتلی جو ایکسپینسیز ہوتا ہے باقی ایک موڈیشن آپ کا فری ہوتا ہے اور ٹیوشن بھی فری ہوتا ہے تو زیادہ تو سٹوڈن پاکستان میں ہماری نویسٹی میں بھی ہیں کہ وہ چینیز لنگویج پہ آئے اور چینیز لنگویج پہ انہوں نے ایک سال چینیز لنگویج پڑھا پھر انہوں نے ٹیز دے دیا آپ پیچھل کریا اور زیادہ تو سٹوڈنٹ کا پیچھل ہو گیا آپ ماشتر میں ایڈمیٹ ہو رہے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہو اس پی بھی آ سکتے ہو اور اگر آپ نے پاکستان سے پاس کی ہے اس پی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو یہی طریقہ ہے اور کوئی کنفیوشن نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ سٹوڈنٹ کہتے ہیں ایسا ٹیچر مطلب ایسا کوئی ایجنس کہتے ہیں یہ جوڑ بہتے ہیں کہ آپ کو فول فنڈی سکلرشیپ ملے گا اور آپ کے پاس ایچ اسکی تری ایچ اسکی فور کے بغیر آپ کو فول فنڈی ایسا کوئی بھی سکلرشیپ نہیں ہے جو آپ کو اگر سکلرشیپ چاہیے بیچ رنے میں تو آپ کے پاس ایچ اسکی تری ایچ اسکی فور ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ہے اگر وہ کہہ رہے کہ ہم اگر ایسا کوئی ایجنٹ ہیں میں اس کی خلاف نہیں ہوں لیکن میں اپنے شو کر رہا ہوں اپنے انکسپیرنس تو یہی میں بتاتا ہوں یہی آپ کو سجیس کروں گا کہ آپ کے پاس اگر اگر کوئی ایسا آفر کر رہے ہو وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہو کہ ہم آپ کو سکلرشیپ دلوائیں گے اگر آپ کو تیمی بھی اسکی تری ایچ اسکی تری پور کی ضرورت نہیں پڑی گیا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے یہ آپ سے جوڑ بولتا ہے تو اب یہی چیز رکوائیڈ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو آپ کر سکتےj اگر یہ نہیں ہے تو آپ م могут کمپلیٹ کردے میں آپ اور ماسٹر میں آپ کے لیے ایسی پیپلائی کردے آپ کوئی سے کرتی اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ آ گئے کمپلیٹ ہو گئے انگلیش پروفیشنسی بنائے اچسکے نہیں ہیں اور آپ کر نہیں سکتے تو ایسا کرو کہ آپ اپلائی کرنا سٹارٹ کر لو جتنی بھی اپلائی آپ کر سکتے ہو تو آپ اتنی کیا چانس ہے کیونکہ زیادہ کچھ سٹوڈنٹ آئیس ہیں کہ انہوں نے ایسا بغیر اچسکے اچسکے فورکی انہوں نے اپلائی کی دی اور اس کا سکتے ہو سٹوڈنٹ آئیس ہیں کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ آئیس ہیں تو سٹوڈنٹ کو آفر کرتے ہیں کہ آج جو ہم آپ کو چینیز لنگویز سکھائیں گے آپ کو خرچ اٹھائیں گے اور آپ کو یہاں پی ایڈیمٹ کریں گے لیکن آپ کو چانس ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کنفرم ملے گا تقریباً پائنس سو یا ہزار میں ایک دو بند سلیک ہو جاتے ہیں تو کیا پتا آپ ایسے بھی کمپلیٹ کی تو بیٹھ جائے آپ پلائی کر لے سٹارٹ کر لے لیکن میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ کو ض جائے لیکن جو میں نے مین چیز بتائی کہ بیچلری کے لیے کیا کیا ہونی چاہیے یہی کہ آپ کوئی پاس اچسکے یا اچسکے فور ہونی چاہیے یہی ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور اگر آپ لوگوں کا کوئی قویسچن ہو تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم نے وٹسپ گروپ بنایا ہے چینیز سکالرشپ کے حوالے سے ہم چیزیں ہم شیئر کریں گے ویڈیو بھی شیئر کریں گے کیونکہ جب پراسس سٹارٹ ہو گیا تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے آپ کیا کرنا ہے اور نیکسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ کس نے گروپ نہیں جائن کے تو گروپ بھی جائن کر لے اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم یہ پروسیجر ہم نے سٹارٹ کیا تو آپ لوگوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ویڈیو ملے گی تو وہی فالو کرتے جاؤ اور میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کچھ لوگ ایجنٹ کے پیچھے باگتے ہیں تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ خود اپلائی کر لے اور خود ٹرائی کر لے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو وہ پیسے ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ خود ٹرائی کرو اور خود لگن سے کام کرو تو انشاءاللہ اگر آپ خود ٹرائی کرو خود محنت کرو گی تو آپ کو پل ضرور ملے گا انشاءاللہ اگر کسی کا کوئی کوسٹن ہو یا کوئی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگ کو کوئی جواب دوں گا اور کوئی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ میں نے اور بھی ویڈیو بنائیں کہ آپ لوگ سی وی کیسے بنا ہوگئے سی وی میں نے ویڈیو بنائیں چینل سکرشپ کے حوالے سے میں نے دو ویڈیو بنائیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہو نیچے آگے ہم ڈاکومنٹس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے ریسارچ ڈائریکشن پہ بھی نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے اسلام علیکم